دوستو آج ہم آپ کے لئے ایک اور کار ریویو لائے ہیں اس سے پہلے بھی آپ ہمارے چینلز پر کافی کارز کی ریویو دیکھ چکے ہوں گے اور یقیناً آپ کو وہ پسند آئی ہوگی بہرائے مہربانی جس نے میرے ریویوز نہیں دیکھے تو وہ بھی جا کر دیکھ لیں دوستو جیسے کہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں آج ایک اور کار ریویو ہے آج کی ریویو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہے تویوٹا کرولا سی لیمیٹیڈ یہ گاڑی کی جو سپیکس ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں گو ساتھ ہی ساتھ تو دوستو ویڈیو کو انٹرک ضرور دیکھیں دوستو اس گاڑی میں جو انجن ہے وہ ہے 5afp جس کی پاور تقریباً 110hp اور اس کی ٹورٹ جو ہے وہ ہے 140 کی قریب اس کی کمپریشن ریشو 9.5 اس کی فیول ٹینک 50 لیٹر ہے مینیمم ترننگ ریڈیس 4.8 میٹر اس کی دوستو جو ویٹ ہے وہ ہے 1.350 کیلو گرامز دوستو اس گاڑی کی ہائٹ ہے وہ ہے 1.359 میلی میٹر اس کی لینڈ جو ہے 4.369 میلی میٹر ویڈ اس کی 1.684 میلی میٹر ویل بیسس کا 2.464 میلی میٹر اس کی مائلی جو سیٹی میں ہے وہ ہے ٹین کلو میٹر پر لیٹر اور ہائیوے میں اس کی فورٹین دوستو اس کی اگر آپ یہ لائٹس دیکھ سکتے تو کافی خوبصورت ہے جو اس کی یہ موڈل ہے اس میں کرسٹل آئی اس سے پہلے جو نائنٹی ایٹی نائنٹین نائنٹی سکس اور فائف وہ کرسٹل نہیں تھی اس میں کرسپی انہوں نے لگائے ہیں خوبصورت کرسٹ ہے پھر آپ اس کی یہ گریلز دیکھیں تو یہ اچھی کافی اچھی گریل ہے یا ٹویوٹا کا بیج نہیں ہے یہ تو اس کی خیر جنوان کمپنی والی نہیں یہ انہوں نے پھر چینج کروائی ہے یہاں نیچے بھی آپ یہ لائٹس پی انہوں نے خوبصورت پلیس کی ہے یہ جو لائٹس اس میں آتے ہیں تو دیا ہے تو خیر اس زمانے میں تیل نہیں تو یہ عام سی لائٹس ہیں دوستو اس گاری کی ریمز اگر آپ دیکھ سکتے تو یہ تو خیر اس میں کمپنی سے نہیں آئے یہ تو انہوں نے آفٹر مارکٹ لگائی ہے اس کی ریم سائز 15 ہے اور یہ اس میں آفٹر مارکٹ ہے یہ کمپنی سے اس میں نہیں آتی اس کی علاوہ اگر آپ یہ دیکھ سکتے تو یہ کٹس پی لگائی ہے گاڑی کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے یہ گاڑی کافی لکس میں کافی زبادست ہے میں نے خود یہ گاڑی رکھی ہے کافی اچھی تھی اور یہ نیچے اگر آپ اس کی نیچے سے گراؤنڈ کلیرنس دیکھیں تو وہ بھی کافی نیچے ہے تویوٹا کی کارز ویسے تو کافی اوپر ہوتی ہے لیکن یہ گاڑی نیچے ہے اور اس کی وجہ سے اس کی ڈرائیو میں بھی کافی بہتر ہے اس کی ڈرائیو جیسے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو پیچھے سے بھی ٹویوٹا نے اس میں بہت زیادہ خوبصورت اسے کی ہے یہ اسی لیمیٹڈ ہے جو کہ جیپنیز ہوتی ہے اس اس ورژن میں ٹویوٹا کو ویسی لوگ اس میں اس میں انجن موڈیفائی کرتے ہیں تو یہ اس کی مقابلے میں ایکی آتی ہے سیوک والی وہ بھی کافی خوبصورت ہے مجھے یہ کار بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ اس میں جو اس کی شیپ ہے وہ کافی سپورٹی سی ہے ویسے تو ٹویوٹا کارز سپورٹی نہیں ہوتی لیکن یہ والی جو ورجن ہے وہ سپورٹی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیٹس پی ہے تو لگائے وہ کافی خوبصورت ہیں دوستو اب چلتے ہیں گاڑی کی انٹریئر کی طرف دوستو گاڑی میں بیٹی ساتھ آپ کو کافی سپورٹی جو ڈرائیور میں بھی ڈرائیف کر رہا ہوں تو کافی سپورٹی مجھے محسوس ہو رہا ہے اور دوسری بات یہ کہ اگر اس کی جو بانٹ ہے جو اس کے بعد کرولا آئی ہے اس کی بانٹ بالکل ڈکھتی نہیں ہے اور اس میں خواہ خواہ ہمیں فرنٹ کیمرہ لگانا پڑتا ہے لیکن اس گاڑی کی بات ہی خصوصی یہ ہے کہ اس کی بانٹ ڈکھتی ہے اور نیچو کا آپ کو کافی کلیر ویو ملتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس گاڑی کو دیکھ سکتے تو یہ جیپنیز ہے اس میں آٹومیٹک گیر آتی ہے اس میں جو وہ اس کے علاوہ فوری ایفی وال انجن کی گاڑی آتی ہے وہ سکسٹین تاوزن سی سی ہونڈر سی سی ہوتی ہے تو اس کار میں مینوال آتی ہے لیکن یہ آپ کو دیکھا سکے تو یہاں ایئر بیگ نہیں ہے جو اس کی وہ پاکستانی موڈل ہے جس میں فوری ایفی ہم کہتے ہیں سکسٹین ہونڈر سی سی آتی ہے اس میں ایئر بیگ آپ کو ملتا ہے لیکن یہ ایسی لیمیٹڈ میں آپ کو ایئر بیگ نہیں ملتا اس کے علاوہ اگر آپ انٹیئر کو دیکھ سکے تو یہ بلیک کلر میں ہوتی ہے جبکہ اس میں وڈن تچ آپ کو دیا ہوتا ہے وہ کافی خوبصورت ہوتی ہے وہ وڈن کلر میں ہوتی ہے یہ وڈ ہوتی ہے اور یہ جو ہے یہ بلیک کلر میں آتی ہے تو اس کے ساتھ اگر آپ دیکھ سکے تو آٹومیٹک وینڈوز یہ بھی اسی فوری ایفی میں بھی آتی ہے سکسین ہرڈڈ سی سی پاکستانی جو ہوتی ہے اور اس میں بھی آتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھ سکے تو یہ میرر کی اپشن یہ ریٹریکٹ والی نہیں یہ اندر جو میررز ہوتی اس کے آگے پیچھے کرتی ہے اس کے علاوہ یہ جو آپشنز ہے یہ میں نے اس کاری میں ہے تو یہ اس کی لیے جو آپ کو یہ لائٹ جو ہے یہ تیز کرتی ہے اور سلو کرتی ہے جو سپیڈو میٹرز کی لائٹ ہوتی ہے اسے تیز اور سلو کرتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ گیر کو دیکھتے ہیں ہے تو ایل ڈو ڈی اور اس میں سیپٹانک ورژن تو ہی نہیں ٹکنالوجی بہت پورانی ہے اس میں ایل ڈو ڈی این آر او پی کے آپشنز ہے اس کے علاوہ اگر آپ ادھر دیکھ سکیں تو ادھر آپ کو جو ایشز ہوتی ہے سیگریٹ سموکرز کیلئے وہ ادھر گرا گرا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو ڈور لاکمنٹ ہے وینڈو لاکمنٹ ہے اس میں اور بھی اس گاڑی کی جو اندر سے انٹریئر وائز کافی کھولی ہے میں بھی کمٹیبل ہوں آپ بھی کمٹیبل ہے پیچھے ہمارے بھائی بیٹھے آپ کمٹیبل ہے جی وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کمٹیبل ہے ادھر آپ کو ایک سپیکر ملتا ہے ادھر ملتا ہے اور دو پیچھے ملتے ہیں پیچھے اگر آپ دیکھ سکے تو سیڈ بیلت ، کیا ٹیورٹا نے ایک اچھا کام کیا ہے کہ جیپنیس برزن میں سپیڈ بریک ہے آہاااااااا ہوا دیا ہے آہااااااااااا سیڈ بیلتز کیس کے علاوہ آم ریس پر ملتے ہیں اس گاڑی میں تو یہاں بھی آپ اگر ہوا ملتے ہیں کہ یہاں بھی آپ اگر گند بند ہو تو یا رکھ سکتے ہیں یہ ٹیپ وردنری ساتھا ہے جب میں میں تو ہوتا ہی نہیں ہے اور یہ پارکنگ لائٹس کی بٹن ہو یہ وہ فوق اگر آپ دیکھتے ہیں اس میں اپشن بھی ہیں اور آپ دیکھتے ہیں تیزا ایشتز گرانے کیلئے وہ یہ سیگر سموکرس کیلئے تو انڈر سے گفی یہ تو بلیک کلر میں لیکن وہ جو فوری فی والی ورجن جو ہے پاکستانی موڈل اس میں وڈن ہوتی ہے تو کافی خوبصورت دیکھتی ہے وہ میں خود ہی رکھیتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اس گار کی ایکسلیریشن کی بات کریں تو وہ تک قریبا 11 سیکنڈ 12 سیکنڈ کی دیتی ہے اور یہ خیر آٹومیٹک ہے تو شاید اس سے زیادہ بھی ہو لیکن جو میں نے رکھی تھی مینوال والی وہ ٹین الیون میں کر دیتی تھی اور ٹاپ سپیڈ اس کی میٹر تو ٹو فورٹی کا ہے لیکن ون ایٹی ون نائنٹی تک چلی جاتی ہے اور کافی موٹر وے پہ اگر آپ اس کو ڈرائیو کرے تو یہ وابلنگ نہیں کرتی جبکہ جو آج کی کرولا ہے وہ وابلنگ کرتی ہے وہ بہت زیادہ وابل ہوتی ہے اس میں بھی اگر آپ جیلائی کے علاوہ وہ گرینڈی مینڈی دیکھیں تو اس میں ٹوکٹس میٹس سواتے تو وہ وابلنگ نہیں کرتی ہے لیکن یہ جو جیلائی اس میں عام سی تیوٹین ہنڈڈ سیسی والی تو وہ وابلنگ کرتی لیکن یہ کار موٹر میں بلکل سمین پر جس طرح ریبون چلتی ہے اسی طرح یہ ڈرائی تو اس لیے یہ وابلنگ بلکل نہیں کر دوستو تو اب میں گھڑی کی پچھلی حصے میں آیا ہوں تو یہاں لیکس پیس کافی اچھی ہے ہیڈ سپیس بھی کافی اچھی ہے بہت لمبا آدمی اس کو لیے دکت ہو سکتی ہے اور اگر اس گھڑی میں ہم دو بڑے اور ایک چھوٹا بیٹے تو کافی کمسٹیبل ہے اگر اس گھڑی کی آج کی پرائس کی بات کریں تو اچھی گھڑی اگر ہو تو وہ ایٹھ لیکس تک آپ کو مل جاتی ہے ایٹھ نائن تک اگر خیر گھڑی اچھی نہ ہو تو کم ہی ملتی ہے آپ کو سیون سکس تک بھی مل سکتی ہے دوستو گھڑی کی انجن کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہرے جیسے میں نے آپ کو بات آیا اس میں پائف ایفی آتی ہے اس انجن کی جو موڈل ہے وہ ہے اے ہی اے ہنڈرڈ تو اس کے بات جو اے ایون زیرو ون تھی وہ والی فور ایفی انجن آتی ہے اس میں پائف ایفی اے اس کی جو انجن دسپلیسمنٹ 1500 ڈریٹ ہی ہے اس کی 1600 ڈریٹ ہی ہے اور وہ منوال ہوتی ہے یہ اوٹومیٹک ڈریٹ اس کے علاوے آپ اس کی بیٹریز یہ کووڑنٹ کا باکس یہ ورٹ ہر آہ واشر نیوٹن میٹر ہوتی ہے دوستو تی اے تھی آج کی ریویو مزید ریویوز دیکھنے کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ موسیقی